آپ طہرہ پہلے اس کے اوپر بات کرنا چاہیں کہ سی سی او پیو کا بیان بزارتے خود میں اس خاتون کے واقعے سے پہلے جس نے تحفظ کرنا ہے وہ زالنگ کی پروٹیکشن تو دے رہے ہیں وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں یہ ایک نیا پاکستان میں طریقہ کار آگئے ہیں یہ عمر شیخ اگر اس کا نام ہے اور یہ وہ سی سی پیو ہے میں پوچھتی ہوں فرض کرو کہ سی سی پیو عمر شیخ کے گھر کے اندر نہ ان کی والدہ ہیں نہ ان کی کوئی بہن تھی یا ہیں نہ وہ شادی شدہ ہیں ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے ان کی کوئی بیوی نہیں ہے ان کی نانی دادی ہو جس کا کسی زمانے میں انہیں نے عزت احترام کیا ہو اردو میں سخت لفظ ہے لیکن مجھے آپ اجازت دیں گے ملک صاحب اور اتنی نفرت کرنا کہ تمہیں پروانی کی کسی کے ساتھ ریپ ہو جائے گینگ ریپ ہو جائے بے غیرتی کا قتل ہو جائے کسی بچی چھوٹی سی بچی کو ریپ کر کے قتل کر دیا جائے کسی پہ تضاب پھینک دیا جائے کسی پہ کچھ ہی ہو جائے جائے بہت شکریہ نظیم ملک صاحب لیکن نظیم ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ دل دہلانے والا افسوسناک تقلیل دے واقع ہے کہ چار سال کی بچی مروہ کو ذاتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے پھر اینٹوں سے اس کا موہ کچھل دیا جاتا ہے پھر ہماری ایک بین بیٹی کو ہائیوے کے اوپر اس کے بچوں کے سامنے اس کو ذاتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے بچوں پہ کیا گزرے گی اس ماں پہ کیا گزرے گی یہ تب ہو رہا ہے کیونکہ اس ملک میں سزائی نہیں ہے اور پھر ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو جاتے ہیں ہیومن رائٹس والوں سے پوچھو مجرموں کے ہیومن رائٹس ہیں تو چوہ بچیا ذاتی کا نشانہ بچ کے مانی جا رہی ہے قتل ہو رہی ہیں جو ماں بہنے ذاتی کا نشانہ بنی جا رہی ہیں ان کے ہیومن رائٹس کدھر ہیں اور درے اس دن سے کہ یہ ہیومن رائٹس کے علم درگار جو لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے گھر میں اللہ نہ کرے ہو جائے ہمیں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے مجھدہ ہوگا ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم بربریت کا کام ہو رہا ہے میں آج پرائم نیسٹ صاحب کے پاس گیا ہوں نظیم ملک صاحب میں نے اپنے دونوں مدے رکھے میں پہلے تو کوشش کروں گا کہ کنسنسز و پارلیمنٹیریز کے ساتھ سارے پاکستان کے ساتھ کہ اس میں سرعام فانسی دی جائے یہ بربریہ ختم ہو یہ روز پرائم نیسٹ نے کیا کہا اس کے اوپر پرائم نیسٹ ویسی بہت تکلیف میں تھے بہت غم میں تھے اس کے اوپر انہیں پہلے اس میں بہت سختی کا نوٹس دیا ہوا تھا لیکن جب میں نے دوسری بات ان کو کہی کہ اگر بہت مشکل اس ملک میں قانون پاس کرانا تو پھر کیسٹریشن کی طرف جائیں نہ مرک کریں اس آدمی کو جو ٹرکی نے بھی اپنا ہے وہ ہے تاکہ وہ ہر منٹ ہر سیکنڈ اپنی موت مرے کہ اس نے کیا ظلم بروریت کیے اور میں ندیم ملک صاحب پوشش میری ہوگی اللہ حکم سنچانہ میں بھی اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھے میں بھی اس کیبنٹ میٹنگ میں موجود تھا جس میں وزیراعظم امران خان صاحب نے یہ بات کی تو اس طرح کے ریپسٹ کو جو ہے ان کو سزائے موت دی جائے وزیراعظم امران خان صاحب کیبنٹ میٹنگ میں اپوزیشن کرتا ہے اس طرح میں نے کہا یہ پہلا کیس نہیں ہے ابھی پندرہ جولائے کو سیال کورٹ میں ایک ٹین ایج گرل کا گینگ رپ ہوا تھا وہ 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 وفات پا گئی ہماری بہن اب اس کیسز کا کیا بنا جو سگیاں پل میں دو مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا یہ اس کا کیا بنا